السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت نماز میں قرآن جو ہے وہ کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے یعنی اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی آواز سے جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی انسان چپ چاپ کھڑا رہ کے من میں نماز پڑھے یا صرف ہونٹ علا کر کے نماز پڑھے تو اس کے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ نماز میں جب انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو کتنی آواز سے جو ہے اسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں نماز میں کتنی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو دیکھئے ہمارے فقہ اکرام نے فرمایا ہے جب انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو انسان اتنی زور سے قرآن کرے کہ کم سے کم خود سن سکے یعنی تنہا جب نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے اتنی آواز سے قرآن کرے کہ کم سے کم خود سن سکے یہی جو ہے وہ تنہا نماز پڑھنے میں قرآن کا صحیح طریقہ ہے کہ انسان اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم خود سن سکے لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی من کے اندر پڑھ لیتا ہے کوئی صرف ہونٹ علاتا ہے تو دیکھیں اگر کوئی انسان نماز کے اندر صرف من میں نماز پڑھتا ہے یا صرف ہونٹ علاتا ہے یا اتنی زور سے پڑھتا ہے کہ وہ خود نہیں سن سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآت ہی نہیں مانی جائے گی یعنی وہ قرآت ہی نہیں ہے ہمارے فقہ اکرام نے فرمایا کہ اگر انسان نماز میں اتنی زور سے تراوت نہ کرے کہ وہ خود سن سکے تو حالانکہ اس نے سمجھو کہ قرآت کیا ہی نہیں ہے وہ قرآت نماز میں فرض ہے اگر کسی نے نماز میں اتنی آواز سے قرآت نہیں کی کہ وہ کم سے کم خود سن سکے تو پھر اس انسان کی نماز نہیں ہوگی میرے مسئلے کو میرے بات کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں اگر انسان ترہا نماز پڑھ رہا ہو اور اگر وہ انسان اتنی زور سے تلاوت نہیں کرتا ہے کہ وہ کم سے کم خود سن سکے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارے فقہ اکرام نے صاف فرمایا ہے کہ اگر اتنی آواز سے وہ قرآت نہیں کرتا ہے تو اس کی قرآت ہی نہیں مانی جاتی یعنی سمجھو کہ اس نے قرآت کیا ہی نہیں ہے اور جب اس کی قرآت ہی نہیں مانی گئی قرآت کیا ہی نہیں اس نے نماز میں قرآت کرنا فرض ہے اگر فرض انسان نماز میں چھوڑتا ہے تو پھر اس انسان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اکیلے تنہا جب نماز پڑھیں تو اتنی بلند آواز سے جو ہے ضرور تلاوت کریں کہ کم سے کم خود سن سکے اگر اتنی آواز سے آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ سے گزارش ہے جب بھی تنہا نماز پڑھیں تو اتنی بلند آواز سے ضرور تلاوت کرے کہ کم سے کم خود چن جکے تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو سکے آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو سکے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ